بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم ناظرین اکرام مشہور ہے کہ بارویں صدی میں حسن سباہ نامی ایک اسماعیلی نے ایران کے علاقے رودبار کے ایک قلعہ الموت میں ایک جنت قائم کی تھی جہاں نوجوانوں کو ورغلا کر انہیں حکمرانوں علماء اور مخالفین کو قتل کرنے بھیجا جاتا تھا تاریخ اسلام کی یہ پرسرار شخصیت اصل میں کون تھا ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں مستند حوالہ جات کے ساتھ حسن السباہ کی اصل تاریخ اور اس سے وابستہ حیرت انگیز کہانیوں میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ یہ سب ڈسکس کیا جائے گا گیارہ سو پچاس کی دہائی میں ایران کی شہر قم کے ایک عرب شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ حسن السباہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مستقبل میں اسے دنیا شیخ الجبال کے نام سے جانے گی اور یہی حسن سباہ مستقبل میں ایک ایسے شخصیت بن کر ابرے گا کہ بڑے بڑے حکمران اس کے نام سے تھر رائیں گے حسن کے والد کا نام علی تھا جو اپنے نظریات کی وجہ سے اس صوبے کے گورنڈر ابو مسلم کی نظر میں مشکوک تھے حسن سباہ کی تعلیم سات سال کی عمر میں ہی شروع ہو گئی تھی اور اٹھارہ سال تک اس نے فلکیات، ریاضی، منطق، نجوم، دینیات اور سہر یعنی جادو وغیرہ کے مختلف علوم حاصل کیے حسن سباہ نے اپنی ایک آب بیٹی بھی لکھی جس کا نام سرگزشت سیدنا ہے مگر اس کے چند ٹکڑے ہی باقی بچے ہیں جس میں وہ لکھتا ہے سات برز کی عمر سے مجھے علوم کی مختلف شاخوں سے گہرا لگاؤ تھا اور میں مذہبی رہنما بننا چاہتا تھا سترہ سال کی عمر تک میں نے خاصا علم حاصل کر لیا تھا حسن سباہ کے بارے میں ایک دلچسپ روایت ایڈور فرس جیرل نے عمر خیام کی ربائیات کے ترجمے میں کیا ہے کہ حسن سباہ، سلجو کی وزیراعظم نظام الملک اور عمر خیام جو کہ مشہور شاعر، ماہر فلکیات اور ریاضی دان تھے تینوں اس دور کے مشہور علم امام موفق کے شاگر تھے اور انہوں نے آپس میں اہد کیا تھا کہ ان میں سے جو کوئی بھی بڑا عہدہ یا منصب حاصل کرے گا وہ بکیا دو کی مدد کرے گا اور ان میں سے نظام الملک سلطان ایل پرسلان کے وزیراعظم بن گئے اور انہوں نے حسن سباہ اور عمر خیام کو بڑے عہدوں کی پیشکش کی جو انہوں نے مختلف وجوہات کی وجہ سے ٹھکرا دی لیکن ناظرین اکرام یہ کہانی جھوٹ ہے کیونکہ نظام الملک دس سو اٹھارہ میں پیدا ہوئے اور حسن السباہ دس سو پچاس میں یعنی نظام الملک حسن سباہ سے تقریباً بتیس سال بڑے تھے تو وہ کیوں کر ایک ساتھ ایک مدرسے میں پڑھ سکتے تھے اور حسن سباہ جب نو سال کا تھا تب نظام الملک صوبہ خوراسان کے گورنڈر بن چکے تھے تعلیم ختم کرنے کے بعد حسن کی ملاقات کئی اسماعیلی دائیوں سے ہوئی جن سے حسن کی اس بارے میں طویل بحث بھی ہوئی کہ امام اسماعیل زیادہ افضل ہیں یا امام موسیٰ ناظرین اکرام یہ باطنیوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ میرے اگلی ویڈیو میں بات ہوگی جو کہ یہ باطنی فرقے کے متعلق ہوگی انہی میں سے ایک اسماعیلی دائی جس کا نام امیرہ ذراب تھا اس نے نوجوان حسن کے ذہن کو بہت متاثر کیا اس وقت تک حسن کا مذہب بھی اپنے والد کی طرح اسنا اشری شیعہ تھا مگر ایک بیماری سے صحت پانے کے بعد حسن نے اسماعیلی مذہب سترہ سال کی عمر میں قبول کر لیا اور ایک بڑے اسماعیلی رہبر شیخ احمد بن عبد المالک ابن اتاش کے حکم سے مصر جانے کی تیاری پکڑی حسن صبا کی مصر جانے کی دوسری وجہ یہ بنی کہ رے کا گورنر ابو مسلم جو کیسل جوکی وزیراعظم نظام الملک کا داماد بھی تھا ازام لگایا کہ وہ مصر کے اسماعیلی دائیوں سے ملتا ہے حسن صبا دو سال کے عرصے میں آزربائیجان اور دمشق سے ہوتے ہوئے دس سو اٹھتر میں کاہرہ پہنچا اور ایران پر ان دنوں فاطمیوں کی حکومت تھی اور کاہرہ کی جامت الازہر بھی انہی کی تعمیر کردہ تھی کاہرہ پہنچ کر مصر کے اسماعیل دائیو دعا یعنی چیف دائی اور دوسرے لوگوں نے اس کا استقبال کیا اور فاطمی خلیفہ مستنصر نے بھی اسے انعامات سے نوازا مگر اٹھارہ ماہ بعد حسن صبا کو مصر بھی چھوڑنا پڑا کیونکہ حسن صبا خلیفہ مستنصر کے بڑے بیٹے نظار کی جانشینی کا حامی تھا اسی وجہ سے فاطمیوں کا سپہ سالار بدر الجمالی اس کے خلاف ہو گیا اور حسن کو جیل میں ڈال دیا مگر اتفاق سے اس قید خانے کا منار گر پڑا جسے حسن الصبا کی کرامت سمجھا گیا اور اسے رہائی مل گئی اس کے بعد حسن نے ایران آنے کے بعد نو سال تک اسماعیلی مذہب کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا اس دوران دس سو اٹھاسی میں اسے کزوان میں کوہِ البرز کی برفانی چوٹیوں میں گھیرا ایک قلعہ الموت نظر آیا جو کہ پچاس کلومیٹر لمبا اور پانچ کلومیٹر چوڑا تھا جس کے متعلق اس کے دل نے کہا کہ یہ قلعہ اس کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا الموت مقامی زبان کے لفظ الہ اور آموت سے نکلا ہے دلمانی زبان میں الہ اقاب کو کہتے ہیں اور آموت کا مطلب ہے سکھایا ہوا یعنی اقاب کا سکھایا ہوا یہ قلعہ 865 عیسوی میں بنایا گیا اور روایت یہ ہے کہ یہ ایک بادشاہ جس کا نام واسودان ابن مرزبان تھا اس نے بنایا تھا جب اس کا اقاب اڑ کر اس چٹان پر بیٹھا اس بات کو بادشاہ نے نیک شگون خیال کیا اور ہلاکو خان کے مسلمان درباری موریخ اتا ملک جوینی اپنی کتاب جہاں گشاہ میں لکھتے ہیں کہ الموت ایسے پہاڑ پر واقع تھا جس کی شکل گھٹنوں کے بل بیٹھے اونٹ جیسی تھی اس میں جانے کا صرف ایک ہی تنگ راستہ تھا جس کا آسانی سے دفاع کیا جا سکتا تھا حسن نے اقلع الموت کے آس پاس کے علاقوں میں اسماعیلی دعوت کا کام اس قدر شدت سے کیا کہ صرف دو سال بعد ہی یعنی دس سو نوے میں اس کے اتنے پیروکار ہو گئے کہ قلعہ دار مہدی حسن کو اپنا قلعہ حسن السباہ کے حوالے کر کے وہاں سے جانا پڑا جس کی قیمت اسے تین ہزار دینار دی گئی قلعہ الموت پر قبضے کے بعد حسن السباہ نے پینتیس سال اس قیلے سے باہر قدم نہ نکالا سوائے دو بار جس میں وہ صرف چھت پر گیا اور اس کے بعد اپنی موت تک حسن السباہ نے اپنا یہ وقت متعلیہ اسماعیلی دعوت و تبلیغ اور شام اور ایران کے سلجوک علاقوں میں بغافتیں برپا کرنے پر خرچ کیا اس نے فارسی کو نظاریوں کی مذہبی کتابوں کی زبان قرار دیا جس کے بعد کئی صدیوں تک شام، ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کا تمام نظاری اسماعیلی لٹریچر فارسی میں ہی تحریر کیا جاتا رہا سلجوک سلطان ملک شاہ کو اسماعیلیوں کے ہاتھ میں اس قلعے کے جانے کی خبر ملی تو انہوں نے دس سو بانوے میں سات ہزار فٹ بلندی پر واقع قلعہ الموت کی فتح کے لیے ایک لشکر بھیجا مگر آس پاس کے علاقوں میں حسن الصباح کے پیروکاروں نے اس لشکر پر اتنے چھاپا مار حملے کیے کہ اسے چار ماہ بعد ہی واپس جانا پڑا معروف موریخ رشید الدین حمدانی کے مطابق حسن الصباح کو معلوم تھا کہ قلعہ الموت پر اس حملے کے پیچھے نظام الملک کا ہاتھ ہے اس لیے اس نے ایک فدائی تاہر آرانی کو نظام الملک کو قتل کرنے کا ٹاسک دیا اور وہ اس میں کامیاب رہا مگر خود بھی نظام الملک کے محافظوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا اس کے ساتھی حسن صباح نے حلب کے سلجوک حکمران فخر الملک رزوان سے اتحاد کر لیا اور اس نے دو بار حسن صباح کے فدائیوں کو مختلف لوگوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا جنوے سے ایک مصر کا فاطمی وزیر الافضل شہنشاہ بھی تھا بہرحال جانسار فدائیوں کی تربیت کر کے حسن الصباح کا نشانہ کئی حکمران شہزادے گورنڈر جرنیل اور علماء بنے ان کی دہشت دور دور تک پھیل گئی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بڑے بڑے وزرا اور عمرہ اپنے لباس کے نیچے احتیاطن زیرہ بکتر پہننے لگے اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ لوگ ان کے ڈر سے گھروں سے باہر نکلنے سے کترانے لگے ناظرین اکرام ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون کے حصہ پنجم میں لکھا ہے کہ حسن صباح علم نجوم اور سہر یعنی جادو میں باکمال اور بےمثال تھا ابن کثیر نے بھی اسے جادوگری اور سہر کا ماہر بتایا ہے یہاں بات کرتے ہیں حسن صباح کی جنت کی کہ شیخ الجبال کہلانے والی اس پرسرار شخصیت نے کلے میں ایک مسنوی جنت بنا رکھی تھی یا نہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی ایک جھلک ہشیش کے نشے میں دکھا کر فدائیوں سے بڑے بڑے قتل کروائے جاتے یہ بات سب سے پہلے مارکو پولو نے کی جو کہ اٹلی کا ایک سیاہ تھا اور اس کا سفر نامہ دنیا کی مشہور ترین کتابوں میں سے ایک ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ بارہ سو بہتر میں جب مارکو پولو اس علاقے سے گزرا تو حسن السبا کی موت کو تقریباً ایک سو پچاس سال اور منگولوں کے ہاتھوں کلہ الموت کو تباہ ہوئے پندرہ سال گزر چکے تھے اس کے علاوہ مورخ رشید الدین حمدانی کے علاوہ حلاقو خان کے درباری مورخ اتا ملک الجوینی جو کہ اسماعیلیوں کے سخت دشمن تھے اور کلہ الموت پر منگولوں کے حملے کے وقت اس فوج کے ساتھ تھے انہوں نے بھی اپنی کتاب جہانگشاں میں یہی ذکر کیا ہے کہ کلہ میں کسی جنت کے آثار نہیں ملے یاد رہے کہ اتا ملک جوینی نے ہی حسن السبا کی مشہور زمانہ لائبریری کو حلاقو خان کے حکم پر آگ لگائی تھی اور وہ اپنی کتاب جہانگشاں کی جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر دو ست دس پر لکھتے ہیں کہ حسن السبا نے اپنے عمل اور آئین کی بنیاد عمر بالمعروف اور نحی انیل منکر پر رکھی الموت میں پینتیس سال تک ان کے قیام کے دوران کسی نے بھی ان کے ریاست میں اعلانیہ طور پر شراب نہیں پی اور نہ ہی تیار کی اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فردوسے بری اور اسی طرح کی دوسری کتابوں میں موجود جنت کی کہانیاں فرضی ہیں معروف تاریخدان برنارڈ لیس کے مطابق اس دور کے اسمائلیوں کے لیے لفظ ہشاشیا اس لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ دوسروں کو ان کے خیالات اور نظریات بہکے بہکے لگتے نہ کہ ہشیش پینے کی وجہ سے بورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مارکو پولو جب چین سے گزرا ہی نہیں تو وہ ترکی سے آگے ایران کیسے جا سکتا ہے اور حسنالصبہ کے متعلق یہ ساری کہانیاں اس نے استمبول میں مختلف لوگوں سے سن کر لکھ ڈالی مگر حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں حسنالصبہ اور قلعہ الموت کے متعلق مختلف افاہیں موجود تھی جبکہ بہت سے مورخین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حسنالصبہ ہپناٹیزم کا اس وقت کا سب سے بڑا ماہر تھا اور اس کی بنائی گی جنت قلعہ میں نہیں بلکہ اس قلعہ کے آس پاس جو خوبصورت جنگل تھا وہ تھی جس میں خوبصورت عورتیں بھیج دی جاتی اور فدائیوں کو حشیش کے نشے میں اس جنگل میں داخل کر دیا جاتا اور وہ جنگل انہیں جنت لگتا بہرحال قلعہ کے کھنڈرات پر کام جاری ہے اور دیکھتے ہیں کہ کچھ حرصے میں اس بارے میں کیا نتائج نکلتے ہیں مگر یہاں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ اسی طرح حسن السباہ کے حکم پر دو فدائیوں کا کلے کی چھت سے کود جانے والا واقعہ بھی منگھڑت ہے حسن السباہ کا انتقال بارہ جون گیارہ سو چوبیس کو ہوا اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی اس لیے اس نے اپنے ایک وفادات دائی بزرگ امید کو ہی اپنی زندگی میں اپنا جانشین بنا دیا تھا حسن سباہ کی زندگی اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہے کہ اس پر ترہ ترہ کے افسانوں کے دھنچھائی ہوئی ہے جس میں اس کی اصل شخصیت کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے یہاں تک کہ اس کا اصل نام بھی بدل کر حسن سباہ مشہور ہو گیا حالانکہ اس کے والد کا نام سباہ نہیں بلکہ علی تھا ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ